دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو خطرناک بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ٹیسٹ میں جیت کے باوجود بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں ہوا بڑا بدلاؤ جیہاں دوستو ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے مقابلے میں ملی اعتحاسک جیت کے باوجود دوسرے ٹیسٹ مقابلے کی پلائنگ 11 میں کافی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کرنے کے لیے خطرناک ماسٹر پلان کی تہر ٹیم میں تین ایسے بھوکے شروع کے انٹری کرا دی ہے جن کو دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں فٹی کے فٹی رہ جائیں گی تو آخرکار دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں کن کھلاڑیوں کے انٹری ہوئی ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں ساتھ پوری پلائنگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جانے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویراد کوئلی اور روہتر شرما میں کون ہے خطا نہ کھلاڑی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاب دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھل رہی ہے ایسے میں اس مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کا اعلان ہو چکا ہے دراصل بھارتی ٹیم میں پاری کی شروعات کرنے کے لیے روہت شرما اور یسسوی جیسوال کو کھلنے کا موقع ملا ہے آپ کو بتا دے روہت شرما اور یسسوی جیسوال نے پہلے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا تھا ایسے میں دوسرے مقابلے کے اندر بھی دونوں سے اسی طریقے سے بہتر پردرشن کی امید کی جا رہی ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بھرلے باجی کرنے کے لیے شومنگل کی جگہ پر ریتراج گائیکوار کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے جیہاں دوستو شومنگل پچھلے کچھ سمیہ سے ٹیسٹ میں بہتر پردرشن نہیں کر رہے ہیں ایسے میں شومنگل کی جگہ پر ریتراج گائیکوار کو پدارپن کرنے کا موقع ملنے والا ہے جبارت کے لیے کافی زیادہ مہتپورن رہے گا کیونکہ اساسوی جیسوال کے بعد اب ریتراج گائیکوار کے اندر لمبے سمیہ کے کرکٹ کو دھوننے کی کوشش بھارتی ٹیم کر رہی ہے تو وہیں بھارتی ٹیم کے اندر چوتھے نمبر پر بھلے باجی کرنے کا کام ویراد کوئی کرتے دکھائی دیں گے جنہوں نے پہلے مقابلے مرد شتک لگائے لیکن شتک لگانے سے چھوک گئے اب ان سے شتک لگانے کی امید کی جاری ہے اس کے لیے پانچ نمبر پر بھلے باجی کرنے کے لیے اجن کرانے کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے اپ کپتان کی بھونکنی باتے ہوئے دکھائی دیں گے اسے میں ان کو اوپر ایک بار پھر سے بہتر پردوشن کی امید ہے تو وہیں چھٹے نمبر پر وکٹ کیپر بھلے باج کے طور پریشان کشن کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے جو پہلے ٹیسٹ مقابلے میں کافی زیادہ دیر بھلے باجی نہیں کر پائے ایسے میں اب دوسرے مقابلے میں ان کے دورہ بہتر پردوشن کی امید کی جاری ہے اس کے لیے آل راؤنڈر کے روپ میں ربی چندہ نشون کو بھارتی ٹیم میں کھیلنے کا موقع ایک بار پھر سے ملنے والا ہے ربی چندہ نشون نے بہتر گندباجی کرتے ہوئے سبھی کو پربابت کیا ایسے میں ایک بار پھر سے ان سے بہتر آل راؤنڈ پردوشن کی امید کی جاری ہے اس کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے روین جڑے جا کی جگہ پر اکشا پٹیل کو شامل کیا گیا جو بہترین گندباجی کے ساتھ خطرناک بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے لیے گندباجی کے طور پر شادل تھاکر کو باہر کر نوڈیب سینی کے انٹری ہونے والی ہے جو بھارتی ٹیم کے لیے بہتر پردوشن کر سکتے ہیں اس کے لیے بھارتی ٹیم کے اندر باقی کے تویج گندباجی کے طور پر جائے دیو ناتکٹ اور محمد سراز کو کھلنے کا موقع ملے گا جو لگاتار بہتر پردوشن کرتے ہوئے آئے ہیں ایسے میں یہی گیار اکھلاڑی ویسٹ انڈیز کے خلاب دوسرے ٹیسٹ میں کھیلنے اتریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باقس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلے گیا پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارت کو 141 رن اور پاری کے اندر سے جیت ملی ہے جہاں پر اس مقابلے میں ویسٹ انڈیز نے ٹوش جیت کر پہلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اس کی پہلی پاری میں 500 رن بنائے اس کے جواب میں بھارت نے پہلی پاری میں 5 وکٹ پر 421 رن بنائے اور پاری کو گھوشت کر دیا ٹیم انڈیا کو دو سے خطر رنوں کی بڑے تھانسیل ہوئی جس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم بلے باجی کرنے کے لئے میدان پڑھائی اس دوران ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری پاری میں 130 رنوں پر سمٹ گئی اس طرح ٹیم انڈیا نے میچ کو اپنے نام کر لیا اور اتحاسی جیت درج کی ایسے میں اس دوران بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو یہ سسوی جیسوال رہے ہیں اور اس میں اس سوی جیسوال نے ڈیبیو میچ میں 171 رن کی پاری کھیری ایسے میں اس سوی جیسوال کی بہتر پردوشن کو دیکھ کر پاکستان کے دگجوں کا بڑا بیان سامنے آئے جس میں وسیم اکرن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور بسٹ انڈیز کی بیچ کھیلے گیا پہلے مقابلے میں اس سوی جیسوال نے واستوں میں بہتر پردوشن کیا ہے اس سوی جیسوال کے بہترین پردوشن کے سر آنا تو میں کروں گا ہی کیونکہ انہوں نے جس پرکار کی بلے باجی کا پرچہ دیا ہے اس کی تعریف ہونی ہی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے اس سوی جیسوال نے ایک ایسا حیران کر دینے والا کارنامہ کر دیا جس کو صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا یاد رکھنے والا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سوی جیسوال کا بھوشن تو اس طریقے سے اور بھی زیادہ بہتر ہوگا تو وہیں عمر اکمن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ پہلے مقابلے میں بھارت کو جیت ملی ہے بھارتی ٹیم کی جیت کے اصلی حق دار اس سوی جیسوال ہے اس سوی جیسوال نے جس پرکار سے شاندار بلے باجی کی ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے اس سوی جیسوال دنیا میں بھارت کو الگ اچائی اوپر لے جانے کا کام کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سوی جیسوال کا جیسا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ اس سوی جیسوال بھارتی ٹیم کے لیے اسی طریقے سے بہتر پردرشن کریں اور اپنے بھوش کو اور بھی اجل کریں تو وہیں سوی بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے اس سوی جیسوال نے واسطہ میں شاندار پردرشن کیا ہے اس اسوی جیسوال نے جس پرکار سے پہلے ہی مقابلے کے اندر بہتر پردوشن کیا ہے اس کو دیکھ کر ایک بات تو سپشت ہو چکی ہے کہ بھارتی ٹیم کا بھوش اور بھی زیادہ بہتر رہنے والا ہے کیونکہ ان کے پاس ابھی کرافز زیادہ ٹیلنٹ باقی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے لیے اس اسوی جیسوال ایک ایسے کھلاری ہیں جو آنے والے اس سمائے میں بھارت کو اچائی پر لے جانے کا کام کریں گے اور بھارت کا نام پور دنیا میں پردوشن کریں گے کیونکہ اس اسوی جیسوال کے پاس ایسے ایک شمتہ موجود ہے دوستو پہلے دن سے ہی ٹیم انڈیا نے ویسٹ انڈیز کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی ٹیم انڈیا کے لیے روحیت اور اس اسوی نے دمدار بلے باجی کی پہلے ان دونوں کھلاریوں نے سو اس کے بعد دو سو رنوں کی اوپننگ پارٹنشپ کر نہ جانے کتنے ہی ریکارڈ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تو پھر باری باری ان دونوں کھونکار کھلاریوں نے اپنے اپنے شتک پورے کیے حالکہ اس بیچ کپتان روحیت دس چھوکوں اور دو چھوکوں کے بدول ایک سو تین رنوں کی شاندار پاری کھیل کر واپس لوٹ گئے شممن گل بھی کیول چھے رن بنا پائے ایسا لگا تھا کہ ویسٹ انڈیز مقابلے میں واپسی کر چکی ہے لیکن دوستو ویسٹ انڈیز کے ان سبی رادوں پر پانی فیرنے کے لیے ون مین آرمی کی طرح یہ سسو جیسوال میدان میں ڈٹے ہوئے تھے اس کھلاری نے کنگ کولک ساتھ مورچہ سمالا اور پھر ویسٹ انڈیز کی خوشیوں کو پل بھر میں ماتم میں بدلتے ہوئے انہوں نے تیسرے دن ویسٹ انڈیز کو جشن منانے کا موقع نہیں دیا اس دوران یہ سسو جیسوال ناباد رہتے ہوئے 143 رن ٹھوک چکے تھے جہاں انہوں نے 14 چوکے بھی لگائے تھے تو وہیں دوسرے دن کا کھیل سماپ تھونے تھا کہ ویرات کولی 36 رن بنا کر کھیل رہے تھے اور ٹیم انڈیا کا اسکور 312 رن تھا جس کی بودالت بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز پر 162 رنوں کی بڑھت بنا لی تھی اسے دیکھ کر ہی اندازہ لگ رہا تھا کہ اب تیسرے دن بھی ویسٹ انڈیز کی شاہ متانے والی ہے تیسرے دن کا کھیل جب شروع ہوا تو یہ سسوی جیسوال نے دن کے پہلے رن بنائے جیسا اندازہ تھا یہ دونوں کہر بن کر ویسٹ انڈیز پر ٹوڑ پڑے جیسوال نے ہاتے ہی جیسن ہولڈر کو آڑے ہاتھوں لے کر اتنا خوبصورت چوکہ لگائے جسے ویرات کولی بھی کیبل دیکھتے ہی رہے گئے اسی کے ساتھ یہ سسوی جیسوال نے اگلی ہی گین پر سنگل لے کر ڈیڑھ سو رنوں کے اتحاسی کاکڑا چھو لیا جس پر خود ویرات کولی نے ان سے ہاتھ ملا کر بڑھائی دی یہاں تک پہنچنے کے لئے انہوں نے تین سو سات گینوں کے استعمال کیا تھا جہاں پندرہ چوکے بھی انہوں نے لگائے تھے یہ کھلاری تو نانسٹاپ ویسٹ انڈیز کی دھجیاں وڑائے جا رہا تھا تو وہیں دوسری طرف ویرات بھی ان کا بکھو بھی ساتھ نبھا رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اپنے اردشتک کے آنکڑے کی طرف بڑھتے چلے تھے حالانکہ دوستو اس پاری میں ہمیں ایک علاقی ویرات کولی دیکھنا کو ملے جہاں انہوں نے اپنے آپ پر بہت ادھک سیم بنائے رکھا تھا اور ایک ججھار اوپاری کھیلی تھی جہاں مشکل سے اب تک انہوں نے ماتر ایک چوکہ لگایا تھا تو وہیں اپنے سبھی سن سنگل ڈبل سے بٹوڑے تھے جو بہت کم دیکھنا کو ملتا ہے اس سے ہی اندازہ لگ رہا تھا کہ پیچھے بلے باجوں کے لئے آسان نہیں تھی جہاں اسپنگ گنباج لگاتار بلے باجوں کے لئے مسئیبت کھڑی کر رہے تھے تو وہیں صبح آتے ہی ویرات کولی کے خلاف ایک بار پھر اپیل ہو گئی حالانکہ ویرات تس سے مس نہیں ہوئے لیکن بلے باجی بہت کٹھن تھی حالانکہ باوجود اس کے ویسٹ انڈیز کی گنباجوں کو سفلتا حاصل نہیں اپا رہی تھی انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا تھا لیکن اب تک ان کے سبھی پلائن فلوپ ثابت ہوئے تھے وہیں ہر ایک رن کے ساتھ ویسٹ انڈیز کی ہار اور بھی نزدیک آتی جا رہی تھی ٹیم انڈیا نے ان کی واپسی کے لگ بھگ سبھی راستے بند کر دیے تھے وہ پورا مقابلہ ابھی سے لگ بھگ ایک ترپا ہو چکا تھا اسی دوران ویرات نے جیسن ہولڈر کی گین کو اپنے بکلے سے بکھو بھی سجائیگی پیرو پر انہیں گین ملی جیسے ویرات نے وکٹ کی پیچھے چوکے کے لیے مار کر لمبے سمیں بعد باؤنری بٹوری ویسٹ انڈیز تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ٹیم انڈیا نے ان کی حالت بیعت خراب کر دی تھی 122 اوبروں میں بھارتی ٹیم نے 336 رن بنالی تھے حالانکہ رن ریٹ ہوتا نہ زیادہ نہیں تھا اب تک بھارتی ٹیم میں 2.75 کے رن ریٹ سے رن بنائے تھے جو کی چنٹا کی بات ہے لیکن بھارت کے پاس سمیں بہت تھا اور یا دونوں بلے باج اس کا بکو بھی استعمال کر رہے تھے پر اب اپنے گیر میں بدلاؤ کرنے کا سمیں آ چکا تھا اس کا نظارہ دکھایا یسٹسوی جیسوال نے انہوں نے الجردی زوزب کے خلاب شاندہ چوکہ جڑکن نہ کیول ویرات کولی کے ساتھ شتکی پانٹنا شپ کی بلکہ اپنے دورت شتک کی طرف مجبوط قدم بڑھایا جہاں دوسری طرف ویرات کولی بھی اپنے پچاس کے آنکھڑے کے بہت قریب آ کر کھڑے تھے لیکن ان سے زیادہ بلے باجیم تو یسٹسوی جیسوال لگ رہے تھے ان کے سبر کا بان ٹوٹ چکا تھا جس کے آگے اب ویسٹ انڈیز کی شامت آنے والی تھی دلوالے وارکن کا سواگہ تھی یسٹسوی نے آگے بڑھ کر ان کے سرکے اوپر سے تُوپانی چھکا بٹور کر کیا یکیول تیسرے دن کا ہی نہیں بلکہ جیسوال کتنی لمبی پاری کا بھی پہلا چھکا تھا جس نے ویسٹ انڈیز کی خیمیم تو اتل پتل مچا دی تھی ایک سو پچیس اوبروں میں بھارتی ٹین نے تین سو پچاس رن بنالی تھے اس کے ساتھ ہی بھارت کی لیڈ اب دو سو رنوں کی ہو چکی تھی جہاں ویرات کولی نے بھی تھوڑی دیر کے بعد اپنے اردشتک کے آنکھڑے کو پار کر بیتی گنگا میں ہاتھ دوتے ہوئے گین باجوں کی جم کر دھجیاں اڑائی اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم انڈیا نے تیسرے دن کے پہلے سیشن میں چار سو سے ادھیک رن بنان کر اپنی ٹیم کو لیڈ ایک اویجیت آنکھڑے تک پہنچایا جہاں ویسٹ انڈیز کی ہار لگ بھک سنشت کر دی گئی ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ کھیلے جارے اس ٹیسٹ میچ میں کونے ٹیم انڈیا کا جیت کا سب سے بڑا ہیرو روی چندن اشوین روش شرما یا پھر اسیسو جیسوال دوستو ڈومینکا کے وینڈسر پارک میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کی بیچ پہلا رومانچک ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اس ماہ مقابلے میں ویسٹ انڈیز کے ٹیم کے کپتان بیتویٹ نے ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور گنباجی کرنے کے لئے بھارتی ٹیم کو عمدرت کیا اس دوران بھارتی ٹیم کے گنباجوں نے ویسٹ انڈیز کے بلے باجوں کو پریشان کرتے ہوئے چونسٹ دسملو تین اوبر کے اندر ایک سو پچاس رن پر آل آؤٹ کر دیا اس بیچ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے طرف سے ایلک اتھا ناجے نے سروادک سیتالیس رن کی پاری کھیلی تو وہیں دوسری طرف سے روی چندن اشوین نے سروادک پانچ وکٹ لیے تو وہیں روین جڑیجا کو تین وکٹ ملے اس کے علاوہ محمد سراز اور شادل تھاکور کو ایک ایک وکٹ ملا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے اتری بھارتی ٹیم نے پہلے دن کی سماعتے تک تیس اوبر میں اسی رن وکٹ کھو کر بنا دیئے اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے ایس ایس وی جیسوال نے تیہتر گیندوں پر چالیس رن کی نابات پاری کھیلی چھے چوکوں اور مدد سے دوسری طرف سے روی تش شرمہ نے 65 گیندوں پر تین چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے تیس رن کی پاری کھیلی وہیں جب دوسری دن کا کھیل پر عالم ہوا تو بھارتی ٹیم کی طرف سے بھارتی ٹیم کی طرف سے بھارتی بھارتی پر ایس ایس وی جیسوال محمد تھے تو وہیں وین بھارتی کی شروعات جیسن ہولڈر نے کی اس دوران جیسن ہولڈر نے پہلے اوبر میں ہی ایک رن نا دے کر میڈن اوبر کے ساتھ دوسری دن کی شروعات کی تو وہیں دوسری طرف سے گیند باجی کرنے کے لیے کمار رو چاہے جن کے سامنے روی شرمہ نے اپنی دوسری ہی گیند پر دوسرے دن کا اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا حالانکہ اس اوبر میں دو رن کے ساتھ ٹیم کو مجبور شروعات ملی حالانکہ ایک طرف سے روی شرمہ بہترین بھارتی 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 کر رہے تھے لیکن دوسری طرف سے ایس ایس وی جیسوال نے بارہ گیند کھلنے کے باوجود دو میڈین اوبر نکالتے ہوئے اپنا دوسرے دن کا بھی کھاتا نہیں کھولا اسی بھی ستایس اوبر میں اس ایس وی جیسوال کے سامنے لیک بائی کے روپ میں اپنا پہلا چوکہ گیند باجی نے دے دیا اور باونڈری کو شروعات ہو گئی دوسری طرف سے اس ایس وی جیسوال نے ایک رن کے ساتھ دوسرے دن کا اپنا کھاتا کھولا تو وہیں دونوں بلے باجی بڑے سہیم کے ساتھ بلے باجی کر رہے تھے تمہیں ویسٹ انڈیز کے گیند باجی بھی وکٹ نکالنے کا پورا پریاس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اسی دوران روی شرما سمجھ سمجھ پر کافی سپوٹک بلے باجی کر رہے تھے لیکن ہوای پھائیر نہ کرتے ہوئے روی شرما نے اپنی کپتانی کے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے سیدھے ہی آکرامک بلے باجی کی اس دوران روی شرما نے ایک بھی باؤنڈری نہیں لگائی اس بیچ انہوں نے اپنی پسندیدہ نٹراز شارٹ بھی کھیلا پرانتو باؤنڈری شارٹ لگانے میں اصفال رہے حالانکہ انبہ بھی گیند باج جیسن ہولڈر بار بار یا سسوی جیسوال اور روی شرما کی اپنی خطن ناک گیند باجی سے چھکک رہے تھے لیکن بلے باجی بھی اپنی سیم کا کھیل دکھاتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مجبوط ہی دلا رہے تھے تو بھائی دونوں گیند باجیوں کی طرف سے وکٹ نہ ملنے کے بعد ویسٹ انڈیز کے کپتان نے گیند باجی میں بدلاؤ کرتے ہوئے بہترین گیند باج علجاری جوزب کو تتیس عبر میں گیند تھما دی حالکہ ان سے وکٹ نکالنے کی ویسٹ انڈیز کو ٹیم کو کافی زیادہ امید تھی اسی دوران تتیس عبر میں اس سسوی جیسوال نے گیند باجی اور ست کا سواغت چوکے کے ساتھ کیا اور بھارتی ٹیم کو سورن کے پار بھی پہنچا دیا تو وہیں اس سسوی جیسوال نے اس چوکے کے ساتھ اپنے پہلے ٹیسٹ کا مقابلہ اپنا پہلا اردشت تک لگا دیا جو 103 گیندوں پر آئی تھی تو وہیں دوہزار اکیس کے بعد پہلی بار کسی بھارتی سلامی جوڑی نے سورن کی ساجے داری کی اس دوران چوتی سوبر میں گیند باجی میں بدلاؤ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کے کپتان نے پھرکی گیند باج کارنوال کو گیند باجی کرنے کے لیے بلایا جنہوں نے زبردست گیند باجی کرتے ہوئے مقابلے میں رومان چلا دیا حالانکہ ان کا سواگت ایک رن کے ساتھ کیا گیا تو وہیں سوبر میں کپتان روش شرما بھی الوی ڈیوی آؤٹ ہو گئے حالانکہ ایمپائر نے نوٹ آؤٹ دیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ڈی آر ایس بھی نہیں لیا ایسے میں بھارتی باج کو جی بندان ملا تو وہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے سامنے بھارتی ٹیم نے 36 سوبر تک 104 رن بنا کر بینہ وکٹ کھو کر دیئے جس پکار سے بہترین بلے باجی ویسٹ انڈیز کے سامنے بھارتی بلے باج کر رہے تھے اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم ڈیڑھ سو رن کے قریب پہلے ستر میں بنا لیں گے اور بڑا تھانسل کریں گے اور ویسٹ انڈیز کی گیند باج بھی بابسی کرتے ہوئے ایک وکٹ نکال لیں گے اور مقابلے میں رومانچ پیدا کریں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم پہلی پاری کے اندر کتنے رن بنا پائے گی اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس منا ضرور دے اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد